بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انڈور سپائی سیکرٹ چینل بیسیکلی ایک فوڈ چینل ہے جس میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کی بجٹ فرینڈلی اور انتہائی لذیذ ریسپیز جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں میں اپنی یوٹیوب فاملی کی بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے میرے چینل کو بہت پسند کیا میری ریسپیز کو پسند کیا اور مجھے ایک اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ دیا آج میں آپ کے ساتھ شادیوں میں سرب کیے جانے والے سلاد کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں جس میں ہمیں ایک چینل کا سلاد اور ایک رشن سلاد جو ہے وہ تیار کریں گے امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے یہ مزدار سی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم چینل سلاد کی جو ہے وہ سوس تیار کر لیتے ہیں سوس تیار کرنے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ املی کا پلپ لیا ہے املی کا پلپ میرا گھاڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں ٹمائٹو کیچپ پیٹ کیا اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں فریش لامن جوس آئٹ کیا اب اس میں میں نے کوارٹر ٹی سپون نمک کوارٹر ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں میں نے جو ہے وہ چارٹ مسالہ آئٹ کیا ہے اب ہم یہاں پہ تمام انگریڈنس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چنے اور ساری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ آئٹ کرتے ہیں جی تو ہماری سوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس میں میں نے ایک کپ ابلی ہوئے مکرونی دو کپ ابلے ہوئے چنے ون فورتھ کپ اس میں میں نے کٹی ہوئی گاجر ون فورتھ کپ کٹی ہوئی بندگو بھی ون فورتھ کپ کٹے ہوئے ٹماٹر ٹماٹروں کے میں نے بیج جو ہے وہ نکال دیے تھے ون فورتھ کپ اس میں میں نے کٹا ہوا کھیرہ اور ون فورتھ کپ بھی کٹی ہوئی شملا مرش جو ہے وہ ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک اچھا سا مکس دینے کے بعد دیکھیں ہمارے چنے کا سلاٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے جی تو ہمارے چنے کا سلاٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے کرتے ہیں ایک سائٹ پہ اور ہم اپنے جو ہے وہ رشن سلاٹ کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو رشن سلاٹ بنانے کے لیے ہم دوبارہ اس کی جو ہے وہ سوس تیار کر لیتے ہیں تو سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون فرش کریم لیا اور اس میں میں نے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون میاں نیز اور ون ٹیبل سپون شوگر پاودر جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اب اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے کوٹر ٹی سپون نمک، کوٹر ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں فریش لیمن جو سائٹ کیا ہے لیمن جو سائٹ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسے ایزلی چار سے پانچ گھنٹے جو ہے وہ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے فروٹس کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اب ان تمام انگریڈنس کو کرتے ہیں اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے جو ہے وہ ون کپ کے قریب ابلی ہوئی مکرونی دو کپ کٹے ہوئے سیب میں نے ایڈ کی ہیں یہاں پہ میں نے دو کلر کے سیب لی ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ایپل لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ کوکٹیل فروٹ کا استعمال کی ہے یہ جو کہ ٹوٹلی آپشنل ہیں آپ اس کو اگر اپنے گھر میں کھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ بشک ان کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ میں بہت ایک اچھا سا فلیور آتا ہے جی تو اب ہم کرتے ہیں تمام چیزوں کو اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا انتہائی لذیذ قسم کا جو ہے وہ رشن سالڈ بلکل ریڈی ہے اب ہم انہیں سب کر لیتے ہیں آپ ان کو مہمانوں کے آنے سے تقریباً جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھی ریڈی کر کے جو ہے وہ فریج میں رکھ سکتے ہیں لیمن جوز کی وجہ سے آپ کے ویجیٹیبلز اور آپ کے فروٹ کا کلر جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوتا تو آپ اس لئے آپ اس کو جو ہے وہ بیفور ٹائمنگ جو ہے وہ بنا کے رکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ریسپیز کو اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی مزہ دار سی ریسپی کے ساتھ اب تک لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی